اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپا آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج کی ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزے کے ڈونٹس کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں اچھا آج میں نے کوئی ویلوگ تو شوٹ میں ہی کرنا تھا لیکن ابھی ابھی میں نے نوچ کی ویڈیو دیکھی اور نوچ نے بہت ہی مزے کے چوکلٹ ڈونٹس کی ریسیپی شیئر کی تو پھر مجھ سے بھی رہا رہی گی ہم میں نے سوچا میں بھی جلدی سوٹ کے بس اس کو ٹرائی کر لوں اور ساتھی ساتھ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو چلی آئیے آپ بھی میرے ساتھ اور دیکھیں یہ مزیدار سے ڈونٹس کیسے بنتے ہیں بہت ایزی ریسیپی ہے سب سے پہلی ہم نے نیم گرم دودھ لے لینا ہے اور اس میں ہم انڈے شامل کر دیں گے ایک کپ میں نے دودھ لیا اس میں میں دو انڈے شامل کر دوں گی اچھا ریسیپی کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ میں آج ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے تو چیک کر سکتے ہیں آپ کو بھی اسانی ہو جائے گی ڈسکرپشن میں آپ کو ساری ریسیپی مل جائے گی دودھ لیں گے اور اس میں دو انڈے شامل کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور اس کو سائٹ پہ کر دیں گے بہت ہی مزیدار کا ٹیس نہ ہے کہ آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بس جس کو سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم لے لیں گے میدہ اور میدے میں ہم ڈالیں گے چینی پہلے میں نے نمک ایٹ کی ہے پھر ہم نے اس میں پیسیوی چینی ایٹ کی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایسٹ ڈال دیں گے اور ان سارے ڈرائی انگریڈنٹ کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے یہ جو لیکورٹ ریڈی کیا تھا دودھ کا اور انڈوں کا یہ اس میں شامل کر دیں گے اس کو شامل کرنے کے بعد میں ایک سپیچولا کی مدد سے اس کو مکس کر دوں گی اچھا آپ ہاتھ سے بھی مکسنگ کر سکتے ہیں لیکن میں جب بھی ڈو ریڈی کرنی ہو تو میں ہاتھ کا استعمال تھوڑا گھمی کرتی ہوں پہلے جب میں نے مکسنگ کرنی ہو تو میں کسی سپیچولا کی مدد سے کر لیتی ہوں تو لاسٹ میں پھر میں ہاتھ کا یوز کرتی ہوں کیونکہ اگر میں پہلے ہی ہاتھوں سے وہ اس کو ڈو کو بنانے لگ جاؤں تو پھر بہت زیادہ میس ہو جاتا ہے تو آپ بھی اس طرح سے کبھی ڈو بنائیے گا آپ کو بہت ایزی لگے گا اور بلکل بھی کچن بھی کاؤنٹر بھی آپ کا گندہ نہیں ہوگا بس آپ اس کو اچھے سے سپیچولا سے مکس کر لیں بلکل جو آٹا گھننا ہوتا ہے وہ تو ظاہر آپ ہاتھ سے ہی گھن دیں گے لیکن یہ جو مکسنگ آنا یہ اس طرح سے کافی آسان ہو جاتی ہے اچھا نوش نے اس میں بٹر شامل کیا تھا لیکن میرے پاس اس وقت بٹر نہیں تھا لیکن مجھے ریسی پی ضرور بنانی تھی کیونکہ میرا بہت زیادہ دل کرنے لگیا تھا کہ میں اس کو ابھی ٹرائی کروں تو میں نے کیا کیا کہ پھر میں نے اس میں دیسی گی ڈال دیا تو ریزلٹ مجھے پھر بھی بہت زبردست ملے تھے بلکل بھی فرق نہیں پڑا ریزلٹ پہ بہت سوفٹ بنے تھے جس طرح سے نوش نے بنائے سیم ویسے ہی بنے تھے تو اگر آپ لوگ کے پاس بٹر ہو تو آپ لوگ وہی ڈالیے گا میں نے تو اس میں گئی ڈ کیا اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی میری طرح بٹر نہ ہو اور آپ ابھی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں گئی ڈ کر دیں ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا اچھا جی دیکھئے سپیچولا سے میں نے سارا جو ڈرائی والا بیٹر تھا اس سارے بیٹر کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اس کے بعد میں اب ہاتھ ہوگی مدد سے اس کو پہلے یہ تھوڑی سٹیکی سی ہوگی جیسے جیسے آپ اس کو گون دیں گے پانچ سے دس منٹ تک آپ اس کو اچھی طرح سے گون دیں تو پھر یہ بہت زبردستی سافٹ سی ڈو ریڈی ہو جائے گی تو دیکھیں اتنی سافٹ ہونی چاہیے جتنی سافٹ آپ کی ڈو ہوگی اتنی ہی زیادہ زبردست سے آپ کے ڈونٹ ریڈی ہوں گے اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے مایکرو میں رکھ دوں گی تقریبا میں نے بس ایک گھنٹے کے لیے ہی رکھا تھا زیادہ ٹائم کے لیے نہیں میں نے رکھا کیونکہ آج کل ویسے بھی موسم تو ایسا ہی ہے گرمی والا ہی ہے تو بہت جلدی ڈو رائز ہو جاتی ہے اور ہماری تو گیس بھی بند ہونے والی تھی تو میں نے سوچا بس جلدی جلدی یہ رائز ہو جائے اور میں جلدی سے اس ریسیپی کو ڈن کر دوں لیکن بہت ایسی ریسیپی ہے جلدی بن گی بس ڈو کے رائز ہونے کا تھوڑا ٹائم ویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو باقی یہ ہے کہ اس کو ریڈی کرنے پہ بلکل بھی آپ کا ٹائم نہیں لگتا میں نے اس ڈو کو چار پورشن میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے اب ان چاروں پارٹس کے میں مزید چار چار پارٹس کروں گی تو ابھی آپ دیکھئے گا آپ دیکھئے اس کے ہم چار چار پارٹس کر دیں گے ان کے تو ٹوٹل جو ہمارے پاس یہ ڈونٹ ریڈی ہوں گے وہ سکسٹین ڈونٹ ریڈی ہوں گے کافی زیادہ ماشاءاللہ سے بن گے تھے تو میں نے بچوں کے لنچ باکس میں بھی ان کو یہ ہی دیئے بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آئے تھے آپ بھی اس کو ضرور ٹائے کریں بچوں کے لنچ باکس کے لئے بھی زبردست ایسیپی ہے سب کے اچھی طرح سے ہم اس طرح سے پیڑے بنا لیں گے جس طرح ہم روٹی کے پیڑے بناتے ہیں اس طرح سے ہم اس کے پیڑے سے بنا لیں گے اس کے بعد آپ کو ہی بھی ٹرے لے لیں میں نے بیکنگ والی ٹرے ہی لے لیا بیک تو نہیں ہم نے کرنا لیکن ویسے ہی میں نے ٹرے لے لی تھی کیونکہ یہ بڑی ٹرے تھی تو میں نے سوچا سارے آ جائیں گے اس میں اور آپ نے اس کو ہلکا سا اس طرح سے پریس کرنا ہے بلکل پیڑے کی طرح گول نہیں کرنا ورنہ یہ بن کی شکل میں ہو جائے گا آپ نے ہلکا سا اوپر سے پریس کر کے اس کو تو ڈونٹ کی شیپ دے کے تو اس طرح سے سارے ہم جو ہے نا ٹرے میں رکھ دیں گے یہ سارے ڈونٹ کے پیڑے جو ہیں یہ ہم اس طرح سے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم دس منٹ تک مزید ویٹ کریں گے کیونکہ یہ دوبارہ سے پھر سے رائز ہوتے ہیں اپنے سائز سے کافی زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو دس منٹ کے لئے ضرور ریسٹ دینی ہوتی ہے اچھا میرے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا کہ جب میں ان کو رکھ کے چلے گئی اور کچن کی لائٹ آف کر کے چلے گئی تو اس کے بعد جب میں دس منٹ کے بعد آئی تو میں نے آکے دیکھا کہ میرے بیٹے نے اس کے اوپر پانی والی بوٹل رکھ دی ہوئی تھی لیکن شکر اللہ کا بہت زیادہ میرا لاؤس نہیں ہوا تو اب دیکھیں جی بس میں نے آئل کو کیا ہے گرم اور آئل کو بہت زیادہ آپ نے گرم نہیں کرنا اگر آپ بہت زیادہ گرم کر دیں گی تو پھر یہ آپ کی ریسپی حراب ہو جائے گی آپ نے ہلکا گنگنا سا آئل کو گرم کرنا ہے اور اس میں یہ پیسیز آپ نے ڈالتے جانے ہے پیڑے جو آپ نے بنائے ہیں ڈونٹس کے ان کو ڈالتے جانے اور فلیم کو بار بار نہ تو آپ نے ہائی کرنا ہے نہ آپ نے لو کرنا ہے بس میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے ان کو کک ہونے دینا ہے تو ابھی ایک سائیڈ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے تو دیکھیں یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو رہے ہیں بہت ہی مزے کے ہوں گے اور اگر آپ اس کو ہائی فلیم پہ کریں گے ایک تو یہ جلنے کا بھی ہطرہ ہوگا اور دوسرا یہ کے اندر سے پھر یہ کچھے پھیریں گے تو بس کلیم کا اپنے احتیاط کرنا ہے بار بار آپ نے اس کی سائیڈیں چینج نہیں کرنی تو میں یہ جس چلنی کے ساتھ ہم پکوڑے وغیرہ نکالتے ہیں ہم اس کے ساتھ اس کو بس احتیاط سے نکال لوں گی اور اسی طرح سے ہم جو باقی کے ڈانرز ہیں ان کو بھی ریڈی کر لیں گے اچھا اس کی اوپر جو لیئر ہوتی ہے نا چینی کی جو لیئر لگاتے ہیں وہ بھی گرم گرم پہ لگانی ہوتی ہے تو میں کیا کروں گی میں نے وہ پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھی آپ نے بھی جب بھی یہ ریڈی کرنے ہے اس سے پہلے آپ نے جو پسی بھی چینی ہے وہ پہلے ہی اپنے پاس رکھنی ہے اگر آئسنگ شوگر ہو تو وہ آپ اس کے اوپر لگا لیجئے گا تو وہ میں نے پہلے سے ہی اپنے پاس رکھی تھی تو یہ میں گرم گرم کے اوپر ہی کوٹ کر دوں گی کیونکہ جب یہ تھنڈے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو چینی ہے یہ اس کے اوپر کوٹ نہیں ہوتی یہ پاوڈر شوگر ہے اگر آپ لوگ کے پاس پاوڈر شوگر نہ ہو مارکٹ والی تو آپ گھر پر بھی جو نارمل چینی ہوتی ہے نا اس کو پاوڈر شوگر بنا کے رکھ لیں اپنے پاس پہلنے سے ہی اور جیسے ہی آپ گرم گرم یہ ڈونٹس اتارتے ہیں تو پھر آپ اس کو اس طرح سے چینی اوپر کوٹ کر دیں سارے ڈونٹس اسی طرح سے فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ویٹ کریں گے ان کے تھنڈا ہونے کا گرم ڈونٹس کے اندر آپ نے کریم یا چوکلیٹ فیل نہیں کرنی جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو آپ کوئی سپون لے کے اس کے اندر انسلٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے تو اگر آپ لوگ چوکلیٹ فل کرنے چاہتے ہیں تو چوکلیٹ فیل کرلیں misin態 آج میرا میرا موڑ تھا کہ میں کوئی کیم ہی بناؤں تو اس لیے میں اس میں کیم فل کر رہی ہ ہوں اگر آپ چوکلیٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ چوکلیٹی بنالیں بہت ہی مز�� ہے کہ یہ بنائے تھے اور میرا پٹ bonito گھر لگا کچھ شد ہے بہت جنگ کبی ٹکٹ بنیں گے لیکن ما شاء اللہ سے دیکھیں سارے ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت جلدی ریڈی ہوئے تھے اور ابھی میں آپ کو ایک جو ہے وہ توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اتنا اچھا اس کا ریزلٹ آیا تھا بالکل بھی لگی نہیں رہا تھا کہ ہم نے اس میں بٹر نہیں یوز کیا بہت سوفٹ اور بہت فلفی بنے تھے آپ چاہیں تو بٹر میں پی بنا سکتے ہیں اور رگی میں بھی بنا سکتے ہیں ریزلٹ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے نوش نے جو بنایا تھے وہ بٹر یوز کیا تھا اور میں نے جو بنائے ہیں میرے میرے پاس بٹر نہیں تھا اس لیے میں نے اس میں گی کا یوز کر لیا لیکن ریزلٹ آپ کے سامنے اب بہت زبردست ریزلٹ آیا تھا تو اب آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دینا آپ لوگوں نے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا میرے باقی بچے تو مگر نہیں تھے محمد ہی صرف کرتا محمد کو ٹرائے کرواتے ہیں اور رب محمد کو کہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے اور کہ اس کو یہی ریسپی کیسی لگی میں ساری کھانا سکوں گا یہ بہت زیادہ اچھے بنے آپ ہی ٹرائے کریں تو دوستو اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہوئی ہے کہ تو آپ میری پلیز ماما کی چینل کو سبسکرائب کرے گا اور ساتھ میں کمنٹ کر کے بتائے گا آپ کو اچھا لگا ہے یا نہیں آفیس فرینڈز بائی